کر سکے اور پاکستان کی عوام کی ترقی کا بندبس کر سکے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو الیکشن لر رہی ہیں جو کیمپین چلا رہی ہیں میں اپنا پارٹی کا نامزد امیدوار ہوں وزیر عاصم کے لیے تمہیں اپنا منشور اپنا منشور ساتھ لے کر جگہ جگہ پہنچ رہا ہوں بختونخواہ بنجاب بلوجستان سن کے عوام کے پاس جا رہا ہوں کہ یہ میرا منشور ہے یہ میرا نظریہ ہے اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں بحثیت وزیر عظم آپ کا خدمت کریں تو میں اپنا دس نکاتی معایدہ پر عمل درامت کروں گا جو چوتی دفعہ وزیر عظم بننا چاہ رہا ہے چوتی دفعہ اور وہ صحاب کے پاس نہ منشور ہے نہ نظریہ ہے نہ اتخابی مہم چلا رہا ہے نہ عوام سے ووٹ مانگ رہا ہے وہ ووٹ وہ ووٹ بھی کہتا ہے کسی اور کو کہ آپ صاحب بند بس کریں وہ اپوزیشن کا مخالف کے بیارے میں بھی کہتے ہیں کسی اور صاحب کو کہ سلام بند بس کریں ہم عوام کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں اور وہ سادشوں کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں ہم نے آپ کی خدمت کی تاریخ قبع ہے کہ جب بھی یہ شخص آپ کیا گیا جب بھی اس شخص کو وزیر عظم بنایا تو نقصان آپ کا گیا ہے نقصان پاکستان کا غریب عوام کا کیا ہے سندھ کا غریب عوام کا کیا ہے یہ وہ شہر ہے یہ وہ شہر ہے جو عوام کا خون جزدہ ہے اور ہم نے پورے پاکستان کو اب یہ بات سمجھانا ہے کہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر کا مسلم لیگ اور شیر سے ہے باقی الیکشن میں دو جماعت ہے جو آپ اس میں مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں تمام سیاسی کارکن کو دعوت دیتے ہیں جمہوریت میں کی ندین رکھنے والے ہر سیاسی کارکن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے انشاءاللہ تعالی ہم اس شیر کا شکار کریں گے اس کا راستہ روکیں گے اس کو چوتھی بار وزیر عظم نہیں بننے دیں گے آپ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص کو ایک موقع دیا جاتا ہے اور انہوں کام رہتا ہے دوسری دفعہ موقع دیا جاتا ہے ناکام رہتا ہے دیسری دفعہ موقع دیا جاتا ہے تو ناکام ناکام ہوتا ہے تو پھر ہم کس خوشی میں اس شخص کو چوتھی دفعہ تسلیم کریں کس خوشی میں ہم اس شخص کو تو چوتھی دفعہ مانے گئے یہ ملک کا بزیر عظم ہے اب وقت آ گیا ہے پاکستان کا ستر فیصد عبادی نوجوان ہے نوجوانوں کا دور ہے اب وقت آ گیا ہے اس ملک کا کہ ہم نوجوان کے عدد کی ضرورت ہے جو آپ کا مسائل آپ کے مسئلے کے اساس ہو آپ کو جانے تاکہ ہم مل کے محنت کر سکے مل کے جدوجہت کر سکے مل کے اب آپ کو اس ملک کو مشکل سے نکال سکے بزیر عظم آپ بزیر عظم آپ نے میرے منشور کو گھر گھر لے کے جانا ہے آپ پاکستان کے عوام کو میرے پیغام پہنچائے کہ یہ درست نکاتی اجنڈا ہے یہ عوامی معاشی معاہدہ ہے یہ بلاول بھٹو سردانی کے دس بادے ہیں کہ اگر مجھے وزیر عظم اگر میں وزیر عظم بلتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام دس نکات پہ میں عمل درامت کروں گا میں غربت کا مقابلہ کروں گا میں بے رسکاری کا مقابلہ کروں گا میں مینائی کا مقابلہ کروں گا یہ درست نکات کیا ہے آپ گھر گھر جا کے میرے بھائی میرے بہنوں آپ جائے دورٹ دور جائے گھر گھر جائے پاکستان کے عوام کو بتائیں بدیم کے عوام سے پوچھیں کہ کیا آپ کا تنخواہ پہ دوسارہ ہوتا ہے اگر نام جواب ملتا ہے تو ان کو بتائیں کہ بلاول پھٹو زرداری کا عوامی معاشی معاہدہ ہے ہمارا تو پہلے باتا ہے کہ ہم نہ صرف انشاءاللہ تعالیٰ وفا کی حکومت بنا کے آپ کے تنخواہوں میں آپ کے عاملی میں اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو دکھ نہیں کر کے دکھاؤں گا آپ جائیں پاکستان کے عوام کے پاس جائیں ان کو بتائیں کہ یہ میرا بادا ہے بلاول پھٹو زرداری کا بادا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں غریب غریب عوام کو تین سو یونٹ تک میس مست بیشلی سولر کے درو پہنچاؤں گا آپ گھر گھر پہنچیں آپ ان کو بتائیں کہ قائد عوام نے روٹی کپرہ اور مکان کا نعرہ دیا تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ مکان کا نعرہ پورا کرنا چاہتا ہے وہ مکان کا بادا پورا کرنا چاہتا ہے ہم بیس لاکھ پکا گھر سندھ میں سلاب تاثرین کے لیے بنا رہی ہیں ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوارے ہیں ہم یہ کام پورا پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں ہم پورا پاکستان میں غریب تری ماندانوں کو پکا گھر دینا چاہتے ہیں ان کے عورتے کو ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوانا چاہتے ہیں آپ آپ پاکستان کے بدین کے عوام کو بتائیں کہ اگر آپ تیس لاکھ گھر بنانا چاہتے ہو اگر آپ غریبوں کا چھت دلوانا چاہتے ہو مالکانہ حقوق دلوانا چاہتے ہو تو پاکستان پیبلز پارٹی کو جتوائے دیر کو جتوائے تو بلاول بھٹو زرداری نے فادا کیا ہے کہ غربت کا مقابلہ کریں گے اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافت کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافت کریں گے مگر ہم بلا سود کرزہ دلوائیں گے تاکہ وہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے جن کو فائدہ مل رہا ہے ان کو انشاءاللہ تعالی ہم بلا سود کرزہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور اپنا کردار ہمارا ملک کی معیشت میں ادا کر سکے ہم نے اگر خواتین کے لیے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے ہیں تو آپ آپ دوروں کے پاس پہنچیں محنت محنت کشوں کے پاس پہنچیں ان کو بتائیں کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے وعدہ کیا ہے کہ بین ازیر مزدور کار لے کر آئے گا اور مزدوروں کو محنت کا صلح دلوائے گا مزدوروں کو مالی مدد پہنچ آئے گا آپ پاکستان کے پسکستان کے پاس سندھ کے ہاری کے پاس چاہے ان کو یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا تو اگلی بار انشاءاللہ تعالی ہم بین ازیر ہاری کار دیں گے ہاری کار انشاءاللہ تعالی ہم ہاری کار کے دھرو پاکستان کے کسان کے جیب میں پیسہ دلوائیں گے مالی مدد پہنچ آئیں گے ڈی اے پی پہ اگر ہم نے آپ کو مالی مدد دینا ہے تو اس کارڈ کے دھرو اگر ہم نے بیج آپ کو پہنچانا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کارڈ کے دھرو آپ پاکستان کے چھوٹے کسان کو پاکستان کا ہاری کو بچائے بتائے کہ اس کارڈ کے دھرو انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری آپ کا فصل کا انشورنس کروائے گا تاکہ اگلی بار اگر قدرتی آفت ہو تو آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے آپ کا انشاءاللہ تعالی ہاری کارڈ سے ہم آپ کو انشور کروائیں گے آپ نوجوانوں کو بتائیں نوجوانوں کے پاس پہنچے کہ پیپلز پارٹی نے بین ازیر انکم سپورٹ شروع کیا تھا اگلی بار نوجوانوں کے لیے یوت کارڈ لے کر آئیں گے نوجوانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے نوجوانوں کو تعلیم اور وہ سکلز دیں گے جس سے جس سے ان کو روزگار مل سکے اور آخری جو ہمارا بادہ ہے اس عوامی معاشی معاہدہ میں اس تصمکاتی ایجنڈا میں کہ ہم انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کی سطح پر بھوک مٹاو پروگرام چلائیں گے اور پاکستان کا کوئی بچہ انشاءاللہ تعالی بھوکا نہیں سوئے گا یہ تو پیپلز پارٹی کا منشور ہے یہ پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے کوئی اور سیاسی جمعت جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں نہ ان کے پاس منشور ہے نہ ان کے پاس پلان ہے نہ ان کو احساس ہے کہ پاکستان کے عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کتنے تکلیف میں ہیں وہ صرف اور صرف اپنی پرانی سیاست اپنی نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں وہ سیاسی انتقام میں یقین رکھ دے ہیں ہم آپ کی خدمت کرنے پر یقین رکھ دے ہیں آپ آپ اپنے لیے آپ اپنے لیے پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے میرے ساتھ دے انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے قسمت بدلیں گے اس ملک کے عوام کی قسمت بدلیں گے آپ ایک نئے سوچ کے ساتھ ایک نئے سیاست کے ساتھ جو ملک کو جھڑتا ہے ملک کو تقسیم نہیں کرتا جن کا پیغام ہے ہمارا پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو اس ملک کو ایک کر کے غربت کا بھی مقابلہ کریں گے بیرزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے باقی سیاست دانوں آپ اس میں لڑ رہے ہیں میں آپ کے لیے لڑ رہا ہوں آپ کے لیے لڑ رہا ہوں آپ میرے ساتھ دے مجھے کامیاب کروائے تیر پر مون لگائے تیر پر تھپا لگائے پیپلز پارٹی کو جتوائے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میں آپ کا نمائندہ بنوں گا اور جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کا اصل نمائندگی اتنے سالوں بعد اسلامباد میں بہت کے فیصلے کریں گے میں نے میں نے مراد علی شاہ صاحب سے کہا تھا یہ شاہ صاحب اگلی بار اگر اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ بدین کے فیصلے کراچی کے بابو کریں آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلی بار جب صبح بجٹ بنتا ہے تو سندھ بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیبنہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہر ظلہ میں پہنچیں گے ہم کھلا کے چینی رکھیں گے ہم آپ سب کو دعوت دیں گے اور ہم کہیں گے آپ آئے یہ آپ کا وسائل ہے یہ آپ کا پیسہ ہے آپ پیس لا کریں آپ کو کہا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی اس بجٹ میں آپ نے شہید فازل راہو کے نام پکا ایک میڈیکل یونیورسٹی میرے بدین کا عوام کو دلوانا ہے تاکہ یہاں کے نوجوان تعلیم حاصل کرسکے ان کو روزگار کے موقعے ملیں ہمارا کوچش ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ملک کا ہر اسلام میں ہر ڈسٹرک میں ہم ایک یونیورسٹی یا کیمپس کا قیام چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کے گھر تک وہ تعلیمی ادارے قائم کرے آپ کو دور دور نہ جانا پڑے آپ کو ہیدرباد نہ جانا پڑے کراچی نہ جانا پڑے دیسی ہمارا سہت کے نظام ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہم مفت علاج کا ہسپٹل قائم کرے آپ نے تنڈو محمد خان میں میرے اتنا شاندار شاندار نائی سی وی بی کا میاری علاج کا سہت کا ادارہ بنا دیا ہے اب میں چاہتا ہوں آگے جا کے یہ میرا بدین کا عوام کے حق ہے کہ ان کو بھی ویسے تو مہندرو صاحب نے مہندرو صاحب نے جب وہ سہت کا وزیر تھا ہمیں بدین میں جو ہسپٹل دیا جو انڈرس کے ساتھ مل کے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں چل رہا ہے وہ تو مفت علاج دلوارہ ہے مگر ساتھ ساتھ آپ نے آپ نے اگلی بار نائی سی بی دی کا کوئی یونٹ یہاں بھی کھولنا ہے ساتھیوں ہم نے الیکشن آپ فیوری کو ہے اور آپ نے میں سن رہا ہوں کہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ جیت رہے ہو میں چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو کہ آپ اوبر کانفیڈن نہ ہو جائے کہ اس لیے کہ آپ کو کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ نے محنت کرنا ہے آپ نے کاسٹنگ پچھلے الیکشن سے ڈبل کروانا ہے اور میرے تمام تمام امیدواروں کو جتوانا ہے میں نے پاکستان بھر میں ٹکٹس کا تقسیم کیا ہے یہ بہت مشکل ایک پروسس ہوتا ہے میں بھی انسان ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتا ہے مگر اب یہ فیصلے ملک بھر میں ہو چکے ہیں بدین کے ہو چکے ہیں سندھ کے ہو چکے ہیں غلط ہو یا سے یہ میرے فیصلے ہیں تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھیں تیر کے ساتھیں اور میرے تمام امیدواروں کو جتوائیں آپ جتنی بری اکثریت مجھے جتوائیں گے اتنا زیادہ کام میں آپ کے لئے کر سکوں گا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہر سیٹ سے جیٹے اس لئے میں سندھ کا چپا 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 میں کام کرنا چاہتا ہوں میں سب کوئی علاقہ نہیں جھوڑنا چاہتا ہوں جہاں ہم کام نہیں کر سکے ہم کشمور سے لے کے کراچی تک اس صوبے کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا حکومت بندے جا رہی ہے آئے ہماری ساتھ دے ہمارا مخالفت نہ کرے جگہ جگہ کوئی لوکل ایشیوز تو ہو سکتے ہیں مگر آپ پورا صوبہ کا سوچے آپ پورا ملک کا سوچے کہ جتنا طاقت آپ مجھے دلوائیں گے اتنا طاقت کے ساتھ میں آپ کا کام کر سکوں گا جتنا سیچ ساتھ مجھے دلوائیں گے جتنا اکثریت آپ مجھے دلوائیں گے اتنا زور کے ساتھ میں آپ کا کام آ سکوں گا تو آپ نے مجھے مدد کرنا ہے آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کرنا ہے آپ نے ہر الیکشن میں مجھے پچھلے الیکشن سے زیادہ سیچ ستلوائے ہیں اس دفعہ آپ کی محنت کی وجہ سے میں نے آپ کو کراچی کا میر دلوائیا ہے میں نے ہیدر آباد کا میر جیالہ بنایا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے یہ سندھ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے آپ ذرا سمجھو آپ ذرا سمجھو یہ کتنا اہم بات ہے کہ عامر غیر جمہوری قوتیں جو تقسیم کے سیاست کو اس صبح میں لے کر آئے تھے نفرت کی سیاست کو اس صبح میں لے کر آئے تھے اور آپ کا کراچی پہ آپ کا ہیدر آباد پہ قبضہ کر کے بیٹھے تھے ہنی عوامی تاکر جمہوریت سے جیالہ میر کراچی بنایا ہے جیالہ میر ہیدر آباد بنایا ہے میں آپ کا جدو چہد لڑ رہا ہوں آپ کا آواز بن کے اسلامباد پہنچتا ہوں اور آپ کا آواز اسلام بن چاہتا ہوں پوری دنیا بن چاہتا ہوں تو اگر آپ مرے اکثریت دلوائیں گے اگر آپ اگر پورا سند اگر پورا پاکستان اگر جگہ جگہ میرے نمائندے منتخب ہوں گے تو وہ پل کا کردار ادا کریں گے وہ میرا آواز وہاں کے عوام تک پہنچائیں گے وہاں کے عوام کے آواز مجھ تک پہنچائیں گے تو اس لیے دو تین ہفتوں کی بات ہے کہ آپ اس کا آپ اس کا جو لڑایا ہوں گے ہم ان کو بھول کے اپنی دھرتی کی خاطر اپنی ملک کی خاطر اپنی عوام کی خاطر ایک ہو کے تیر کے ساتھ دے تیر پہ مور لگائے تیر پہ تھپا لگائے مجھے بھاری ایک سریعت دلوائے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا کام کیا جا سکتا ہے آخر میں اپنے امیدواروں سے ایک اہد لینا چاہ رہا ہوں وعدہ لینا چاہ رہا ہوں میرے جو بدین سے امیدوار ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائے میر غلام علی طالپر صاحب میرا ماتلی کا امیدوار ہے ڈاڈا ہلا پوٹو صاحب محمد ہلا پوٹو میرا ایم پی اے کا امیدوار ہے میر اللہ بکش تالپر صاحب میرا ایم پی اے کا امیدوار ہے حاجی رضول بکش چاندیو صاحب میرا ایم اے کا امیدوار ہے ایم اے یہ تو بہت ضروری ہے اپنے اسلام بات پہنچانا ہے ارباب ارباب امیر اللہ امان اللہ ارباب امان اللہ میرا ایم پی اے کا امیدوار ہے امرے نوجوان